اسلام علیکم کلاس دی ای ڈی کے اندر ہم چپٹر نمبر سکس کو سٹیڈی کر رہے تھے آج ہمارا ٹاپک ہے کمپیرٹرز کمپیرٹرز ورڈ سے ہی ہمیں سمجھا رہی ہے ہم ویلیوز کو کمپیر یہاں کریں گے اور جب ویلیوز کو کمپیر کرنے کی بات آتی ہے تو تب ہمارے پاس بسیکلی دو طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کی ویلیوز ہمارے پاس آ سکتی ہیں اور وہ دو ویلیوز کونسی ہوں گے وہ دو ویلیوز ہمارے پاس ایکویلٹی اور انیکویلٹی ہوگی دو ویلیوز ایکوال ہیں یا ایکوال نہیں ہیں ایکوال ہیں تو ہمارے پاس ون آوٹ پٹ آ سکتی ہے ایکوال نہیں ہے تو ہم زیرو کو از آوٹ پٹ لے سکتے ہیں اب جب ہم یہ چیز اپنے مائن میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے مائن میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ سیم ایسا ہی سیم اسی طرح سے ہم نے اور ریڈی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیٹ پڑا ہے جو کہ ہے ایکسکلیوزیو اور جس کے اندر ہمارے پاس جو آؤٹپٹ ہوتی ہے وہ وان کا باتی ہے جب ہماری ویلیوز ایکول ہوتی ہیں ایکسکلیوزیو اور کا اگر آپ گیٹ دیکھیں اس کا ٹوٹ ٹیبل دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے ویلیوز دیکھی تھی کہ جب دو ویلیوز ایکول ہوتی ہمارے پاس ایکول دونوں زیرو ہیں یا دونوں ون ہیں تو انسر ہمارے پاس اس کے اندر زیرو آتا تو جب ہمارے پاس انیکویلٹی آجاتی تھی ایک انپوٹ ون ہے ایک انپوٹ زیرو ہے تو تب ہمارے پاس آؤٹپٹ اس میں کیا آتی تھی تب ہمارے پاس آؤٹپٹ ون آتی تھی ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر ہم نے اسے چینج کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ویلیوز ایکول ہوں تو انسر تب وان نہ آئے تو ہم سمپلی کیا کریں گے ایکسکلوزیو اور کے بجائے ہم ایکسکلوزیو نور کو یوز کریں گے بسکلی ہم یہی چیز جہاں پہ کہہ رہے ہیں کمپیرٹرز ایک امبیریشنل لوجک سرکل دیٹ کمپیرز میکنیچوڈ آف تو بائنری کانٹیٹیز اس کے اندر ہم آج کی لیکچر میں ہی دیکھیں گے ہم سنگل بیٹ کو بھی کمپیر کریں گے یعنی ویلیو اے یا ویلیو اے انپوٹ اے ایک بٹ کی تھی انپوٹ بی ایک بٹ کی تھی انہیں کمپیر کیا تو کیا ہمارے پاس ریزرٹس آئے یا پھر ہمارے پاس انپوٹ اے بھی ٹو بٹ کی تھی انپوٹ بی بھی ٹو بٹ کی تھی تب کمپیرزن پہ کیا آیا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس فور فور بٹ کی ہوں تو تب ہمارے پاس کمپیریزم میں کس طرح سے ویلیوز آئیں گی یہاں ہم آج دیکھیں گے یہ چیز آپ نے یاد دکھنی ہے ہم گیٹ کونسیس میں یوز کرتے ہیں ایکسکلوزیف نور کا بک کے اندر یہاں پہ ایکسکلوزیف اور منچن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بک کے اندر ایکسکلوزیف اور کے آگے انہوں نے ببل لگایا ہوئے ہے اور جب ہم ایکسکلوزیف اور کے آگے ببل کو لگا دیتے ہیں تو ایکسکلوزیف اور کیا بن جاتا ہے ایکسکلوزیف نور بن جاتا ہے تو آپ اس طرح سے بیٹی فائن کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایکسکلوزیف اور with negative inputs یا with negative values لے سکتے ہیں یا ہم ایکسکلوزیف نور کو اس کے اندر use کر سکتے ہیں ایک ہی چیز ہو جاتی ہے یا ایکسکلوزیف اور کو لے کے آپ اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں inverter implement کر دیں یا ہم شروع سے ہی ایکسکلوزیف نور کو لے کے چریں تو آپ کے پاس output دونوں کی ہی سیم آتی ہے magnitude compare کرتے وقت ہم کین چیزوں کو mind میں رکھتے ہیں magnitude compare کرتے وقت آپ نے تین چیزیں mind میں رکھنی ہیں آپ کے پاس دو values ہوں جنہیں آپ compare کر رہے ہیں ایک ایک bit کو آپ لیتے جائیں گے اور compare کرتے جائیں گے جب آپ ایک ایک combination کو لے کے compare کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ دو values کیا اس طرح سے ہیں کہ دونوں equal ہوں یا پہلی value دوسری کی بڑی ہے یا پہلی value دوسرے سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہمیشہ یہی تین comparison ہوتے ہیں یا دو values equal ہوں گی یا ایک بڑی ہوگی دوسری چھوٹی ہوگی دوسری بڑی ہوگی اور پہلی چھوٹی ہوگی تو یہی تین combination جب یہی تین ہمارے پاس comparison ہم نے کیا کرنے ہیں اس کے اندر لے کے چلنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں یہ digital comparator ہے آپ کے پاس یہ ایک circuit ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بنانا ہے ایک circuit جس میں آپ comparators کو describe کریں تو آپ اس طرح کا بنائیں گے جس کے لئے آپ دیکھیں دو inputs ہیں a اور b ٹھیک ہے comparator کیا کرے گا تین different قسم کی outputs کو mention کرے گا a greater than b a equal b اور a less than b اب یاد رکھیں اگر ہمارے پاس for example a بھی 0 ہے b بھی 0 ہے تو a اور b دونوں ایک دوسرے کی کیا ہیں equal ہیں تب یہاں پہ output کیا آئے گی کیا a b سے بڑا ہے نہیں تو یہاں پہ 0 آئے گا کیا a equal to b ہے بالکل تو یہاں پہ one produce کرے گا اور کیا a چھوٹا ہے b سے نہیں کیونکہ وہ equal ہیں تو یہاں پہ بھی 0 آئے گا تو یعنی کہ جہاں پہ جو condition ok ok yes ok وہاں پہ 1 آئے گا باقی جگہوں پہ کیا آئے گا 0 0 آئے گا for example ہم کہتے ہیں a کی value 1 تھی اور b کیا تھا 0 تھا اب کیا ہے a بڑا ہے اور b چھوٹا ہے اب یہاں پہ one آئے گا اور ان دو جگہ پہ کیا produce ہوگا 0 0 produce ہوگا اس طرح سے ہم compare کرتے ہیں دو inputs لے سکتے ہیں ابھی میں نے جا آپ کو example دیا تو یہ single bit کی تھی one bit کی تھی ایک bit کو ہم نے ایک bit a کیلئی ایک bit b کیلئی دونوں کی ایک ایک bit کو compare کیا کے output دی اسی طرح سے ہم اپنی bits کو بڑھا بھی سکتے ہیں 2 bit جب 4 bit تک بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم one bit کو دیکھتے ہیں کہ compare ہم کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے a comparator use to compare two numbers each of single bit discard single bit comparator دونوں کی کیا ہوں گی کتنی bits ہوں گی ایک ایک bit ہوگی it consist of two inputs and allowing two single bit number and three output to generate less than equal and greater than comparison صحیح ہے یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھی بھی تھی کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی کوئی working آئے کی نا کہ آپ کے پاس دو inputs ہوں گی دونوں single bit کی ہوں گی جیسے یہاں پہ ہیں اور outputs کتنی ہوں گی تین outputs ہوں گی جیسے کہ یہ یہاں پہ اب انہوں نے تین outputs کو L E اور G کے نام سے mention کیا ہے آپ L E G لکھ دیں یا L less than G greater than اور E equal کو شو کر رہا ہے آپ L E G mention کر دیں یا آپ simple A equal B A less than B B لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ اس سے فرق نہیں پڑتا بس یہ کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس L E G کے نام سے اور کچھ جگہوں پہ A greater than B A less than B اور A equal B کے نام سے آپ کو outputs mention ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہاں پہ فطر کیا کہا گیا ہے کہ جب ہم single bit کو لے کے جائے ہیں ہمارے پاس جو outputs ہوں گی وہ دو different قسم کیائیں گی equality اور inequality تو وہ case ہوگا جب A B equal ہیں اور inequality وہ case ہوگا جس میں A B بڑھا ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو تین cases تھے اس میں سے انہوں نے دو categories بنا دی ایک تو بنا دی equal کی اور دو ہمارے پاس پھر فضر کون سے تھی less than اور greater than کے انہوں نے الگ الگ سے فضر categories بنا دی L اور G کو انہوں نے inequality کہا اور E کو انہوں نے inequality میں consider کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پھر ٹیبل ڈی سپیب کر دیا ہے جس کے اندر one bit comparison ہو رہا ہے ٹھیک ہے دونوں bits ہمارے پاس equal ہیں تو یہاں پہ one آیا یہاں پہ دونوں bits equal ہیں تو یہاں پہ one آیا یہاں پہ دونوں bits equal نہیں ہیں ہم equality چیک کر رہے ہیں تو equal جہاں پہ ہم نے one لگا دینا ہے یہاں پہ equal نہیں ہے یہاں پہ a چھوٹا ہے b بڑھا ہے اور اس case میں a b b چھوٹا ہے تو equal نہیں پیپر کے اندر کوسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے سنگل بیٹ تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو سر کی ڈائیگرام جو ہم نے پیچھے پڑی ہے اس قسم کی یہ بنانی ہے پھر اس کے بعد جنل یہ پرومٹ ڈائیگرام بنانی ہے اس کے بعد آپ اس کے لیے equal چیوز کہ سکتے ہیں اگر آپ سے ایکویرٹی کا پوچھا جاتا ہے اور یہ ٹوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فردر ایکویرٹی کا پوچھا جاتا ہے یا آپ سے سمپل مطلب جنرل کمپیریزن پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ سمپل کیا کریں گے اپنے اس بلوک ڈائیگرام کو بنانے کے پات جو آپ کے پاس سنگل بٹ کے جتنے بھی پیر بن رہوں گے ان کو آپ نے چیک کر جانے ہے پھر ایکزمپل آپ کے پاس اگر کمپیریزن کہا جاتا ہے ٹھیک کمپیریزن میں ایکویل ان ایکویل نہیں آپ نے کمپیر کرنا پاس پھر آپ کس طرح سے کریں گے یہاں پہ ا یہاں پہ ب اور آپ پی تین آنی ہیں ایک آپ لکھیں گے ای لیس ان بی کی ایک آپ لکھیں گے ایک گریٹر بی کی اور ایک آپ لکھیں گے ایک ایکویل بی کی تین آپ نے بنا دینی ہے اور یہ جو میں آپ کو بڑھ رہی ہو نا سنتے جائیں ساتھ ساتھ بناتے جائیں آپ نے مجھے بنا کے دکھانا بھی ہے کہ کس طرح سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں سنگل بیٹ کا اب سنگل بیٹ ہمارے پاس یہ ہوگے اور ان سنگل بیٹ کے کمبینیشن یہ چار ہوگے اب ہم نے تینوں جو آؤٹوٹ سے ان پر چیک کرنا ہم اور جہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن اوکی اوکی وہاں وانہ آجانا ہے باقی ایریاس پہ کیا آئے گا زیرو آئے گا پہلی کنڈیشن ہمارے پاس a less than b کی ہے کیا a less than b ہے نہیں پہلی کنڈیشن میں زیرو آئے پھر اگلی a greater than b کی وہاں پہ بھی زیرو آئے گا اس سے اگلی a equal b کی یہ ہوکی آرہی ہے یہاں پہ وانہ آئے گا پھر ہم چیک کرتے ہیں a less than b یہاں پہ دیکھیں a less than b واقعہ a less than b ہے یہاں پہ وانہ آئے گا اور آگے دو جگہ پہ زیرو زیرو آئے گا پھر a one ہے b زیرو ہے تو اب a less than b پہ بھی زیرو آئے گا پھر a greater پہ وانہ آئے گا اور a equal پہ زیرو آئے گا پھر a one ہے b آئے یہ بھی equal ہیں equal والے پہ وانہ آئے گا اور باقی دو جگہ پہ زیرو زیرو آئے گا اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے لے کے چلنا ہے اپنے اس طرح کی سنگل کمپیریزن کو یہاں پہ سنگل کمپیریزن آن ایکویلٹی انہوں نے چیک کی ہے تو ایکویلز جہاں جہاں پہ تو انہوں نے من لگا میں کیا ہوگا ہمارے پاس انپوٹ اے بھی دو بیٹ کی ہوگی انپوٹ بی بھی دو بیٹ کی ہوگی جو ہمارے پاس آؤٹپٹ ہوگی اسی طرح سے تین ڈیفرنٹ آؤٹپٹ ہوں گی اور وہ تین آؤٹپٹ ہم اسی طرح سے چیک کریں کہ ہم پہلے انپوٹ اے کی پہلی بیٹ لیں انپوٹ بی کی پہلی بیٹ لیں ان دونوں کو کمپیئر کریں کیا ہمارے پاس ایکوال ہیں یا ان ایکوال ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے ہم انپوٹ اے کی دوسری بیٹ لیں گے انپوٹ بی کی دوسری بیٹ لیں گے اور پھر ہم انہیں فردر کمپیئر کریں اسے ہم لیس سگنیفیکنٹ بیٹ کہیں گے اور اسے ہم موڈ سگنیفیکنٹ بیٹ کہیں گے صحیح ہمارے پاس سوری میں نے اولٹ بہت دیا کیونکہ یہ 0 1 ہے تو 0 لیس سگنیفیکنٹ ہوگی اور 1 ہمارے پاس موڈ سگنیفیکنٹ ہوگی اسی طرح سے اس کے اندل 0 لیس سگنیفیکنٹ اور 1 وہ سگنیفیکنٹ 0 کو 0 کے ساتھ compare کیا جائے 1 کو 1 کے ساتھ compare کیا جائے گا اور اس کے اوٹ پوٹ کیا جائے گی اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0 اور 1 کی values کو ہم collectively چیک کریں اور اسی طرح سے بیگ میں 0 1 کی values کو collectively چیک کریں اور بتائیں اس میں سے وہ equal آرہے greater آرہے جب less آرہے for example ہمارے پاس a کی value تھی 0 اور a 1 کی value بھی 0 b کی طرف تو b 0 کی value بھی 1 تھی اور b 1 کی value بھی 1 تھی یہاں پہ دیکھیں a 0 ہمارے پاس کس کی binary ہے 0 کی اور a 1 1 کس کی binary ہے 3 کی تو کیا ہمارے پاس 0 چھوٹا ہے 3 سے یا 0 equal ہے 3 کے یا 0 بڑا ہے 3 کے ہمیں پتہ ہے 0 less than 3 ہے تو یہاں پہ 1 آئے گا اور ان دو conditions میں 0 آئے گا تو ہم اس تہا سے بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں جب ہم 2 بٹ کا 1 بٹ کا سیمپل ہم نے گیٹ دیکھا جب ہم 2 بٹ کا گیٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں کس کی زود پڑے گی ہمیں دو ڈیفرنٹ گیٹ کی زود پڑے گی ایک گیٹ جو a0 b0 کو کمپیر کر رہے ہیں ایک گیٹ جو a1 b1 کو کمپیر کر رہے ہیں دونوں جگہ پہ ہم نے ایکسپلوزیو نور کو یوز گیا دونوں جگہ سے ہمارے پاس کوئی آؤٹپٹ آگی ان آؤٹپٹ پہ ہم نے کیا لگا دیا اند لگا دیا یہ 2 بٹ کمپیر کی ہمارے پاس سرکیٹ ٹائگرام ہے 1 بٹ اب یہاں پہ انہوں ایک اگزیمپل دی ہے کہ ہمارے پاس for اگزیمپل 1010 دو ویلیوز ہیں اور ہم نے ان دونوں کے اوپر کیا کرنا ہے کمپیر کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگر دونوں 1010 ہیں تو آپ یہی سے دیکھ پتر چل رہے ہیں دونوں equal ہیں تو equal والی دوسری اگزیمپل ہمارے پاس 11 and 10 اگر ہم 11 دیکھیں تو یہ ہمارے پاس a ہے جو کہ 3 کی بائنری ہے اور 10 ہمارے پاس 2 کی بائنری ہے یہاں پہ a ہمارے پاس بڑھا ہے a greater b کی جگہ پہ ہمارے پاس 1 آئے گا equal اور less والی جگہ پہ ہمارے پاس 0 آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس inequality یہ تو ہمارے پاس ہو گیا equality کے لیے ہم اس طرح گیٹ بنا سکتے ہیں inequality کو ہم کس طرح سے mention کریں گے ہم نے کہا تھا ہمارے پاس 3 possibilities آئیں گی یا equal ہوں گی یا in equal ہوں گی ہم کرتے کیا ہیں ہم بیسیکلی یہاں پہ اس طرح کا ایک comparator کو use کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ a different values ہیں b different values ہیں ان values کو ہم compare کریں گے اور ہمارے پاس جو output ہوگی وہ 3 outputs ہیں یا a greater than b ہے a equal b ہے اور a less than b ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس comparator 4 bit کا ہے 4 bit comparator کے اندر بھی اسی طرح سے ہمارے پاس input ki 4 bit output input a ki 4 bit input b ki 4 bit اور جو ہمارے پاس output آئی گی وہ 3 different outputs ہوں گی صحیح ہے سیم اسی طرح سے جہاں پہ ہمارے پاس output high ہوگی وہاں پہ ہمارے پاس جو values اگر equal ہمارے پاس true آرہی ہے تو وہ output ہم high رکھ دیں گے باقی ہم دو رکھ دیں گے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اپنی values کو mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک example کیونکہ یہ least significant ہے یہ most significant ہے ٹھیک ہے یہ least significant ہے یہ most significant ہے اگر ہم compare کریں تو collectively لے کر دیکھتے ہیں تو یہ a value بنتی ہے 0 110 110 کس کی binary ہے 6 کی یہاں سے چلیں تو یہ بن رہا ہے 0011 کس کی binary ہے 3 کی کب بتائیں 6 بڑا ہے 3 3 بڑا ہے یا دونوں equal ہیں کیا 6 3 سے بڑا ہے کیا 6 3 کی equal ہے یا کیا 6 3 سے چھوٹا ہے آپ پتہ ہے کہاں پہ high output آئے گی ہمارے پاس output high آئے گی یہاں پہ اور ان دو جگہاں پہ output آئے گی low یعنی کیا آئے کی 0 ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے 7 4 l s 8 5 یہ بسی کلی ہم سرکیٹ کہہ سکتے ہیں ہمارے مارٹن کمپیٹرز کے اندر جو کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے آج کل کمپیٹرز کے اندر بھی وہ ہمارے پاس یہ سرکیٹ اس کا ایک نیم جہاں پہ دیا کیا ہے جو کیا کرتا ہے چار بیٹ نمبر کو کمپیر کرتا ہے اور کمپیر سیم اسی طرح سے کرتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑا بس بس بیفرنس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کمپیریزن میں ویلیوز بڑی آ جائیں یعنی ہمارے پاس کمپیریزن ایک کمپیریزن اور آگے چلیں گے یعنی ویسے تو ابھی تک ہم کمپیریزن کہہ رہے تھے کہ یہ ا ہے یہ بی ہے اور تین آوٹپوٹ آنگی اگر اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو تین آوٹپوٹ آئی ہیں اس کو فیدر ہم نے ایک اور کمپیریزن کے ساتھ ہم نے کمپیریزن جیسے آئی آوٹپوٹ کو جب ہم کسی اور کمپیریزن میں ایزا انپوٹ لے لیں گے تو وہاں پہ ہم اس قسم کے کمپیریزن کو یوز کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارا سسٹم اٹر ٹائم بہت سارے کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے ایک کمپیریزن سے دوسرے کمپیریزن میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا اس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا یہ دائیگرام بھی ہے 8 بیٹ مینگنی شوٹ کے لیے 8 بیٹ ہمارے پاس ہم نے 4 بیٹ کمپیریزن پڑھے لیکن جب ہم extend کر کے 8 بیٹ کو کمپیر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 4 کو کیا پھر 4 کو کیا وہاں سے جو انپوٹس آئیں ان انپوٹس کو آگے لے گیا ان کے ساتھ کمپیریزن کیا اور پھر ان آؤوٹپٹس لے گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم extend کر سکتے ہیں لیکن اتنے high level کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ سے maximum 4 بٹس کا پوچھا جائے گا اگر پوچھا بھی جاتا ہے 8 بٹس صرف آپ سے گلوک ڈائیگرام پوچھی جائے گی تو یہ ڈائیگرام آپ نے اس کے لئے یاد رکھتی ہے بک میں کچھ اس ریلیٹڈ اگزیمپلز ہیں آپ نے ان اگزیمپلز کو کر لینا بلوک ڈائیگرام کا آنا ضروری ہے 4 بٹ کے لئے بھ آپ بلوک ڈائیگرام کا آپ کے مائن میں ہونا ضروری ہے آپ کے مائن میں سر کی ڈائیگرام کا ہونا ضروری ہے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائن میں لے کے چلنی ہیں اور اس کے اگر سارا ٹوپک آج کا بھوک سے بھی ایک بات دیکھ لینا ہے بھوک میں کوئی پوائنٹ کلیر نہیں ہوتا تو ہم ڈسکرس کریں گے اوکے کلاس مجھے امیر ہے آپ کو یہ لیکٹر کلیر ہوگا کوئی پوائنٹ کلیر نہیں ہے تو آپ ڈسکرس کر سکتے ہیں اللہ حافظ